نحمده ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوه عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلِك وَأَصْحَابِكَ يا حَبِبَ اللَّهُ مولا يا صلی وسلم دائماً نبداً على حبیبك خیر الخلق كلهم سبحان اللہ هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمی يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِبَاكَ عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائماً نبداً على حبیبك خیر الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ جلل جلاله وعمل واله وعتمہ برحانه وعظم شانه کی حمد و سناء حضور پر نول شافی یوم النشور دستگیر جہاں وغم غصار الزمان سید سرباران حامین بے قسام قائد الانبیاء محبوب قبریاء احمد مجتبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربار بہربار میں حدیع درود السلام عرض کرنے کے بعد موتشم سامن حضرات ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سبحان اللہ گیارہویں سال سے لے کر پندرہویں سال تک سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مقدس زندگی کا ہر ہر لمح ہمارے لئے منارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے خواہ وہ لمحات بچپن کے ہوں ابرتی جوانی کے ہوں یا اس کی بعد کے حالات کے ہوں اعلان نبوت سے پہلے کے ہوں یا اعلان نبوت کے بعد کے ہوں وہ تمام کے تمام اتنے پاکیزہ ہیں وہ لمحات اتنے ببرکت ہیں کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی قسم اٹھا کے ہمارے سامنے یہ باضح فرما دیا کہ ان کی زندگی کا کوئی لمح بھی ایسا نہیں جو فضول گزرا ہو جو فالٹو ہو یا جس میں کوئی بلندی نہ ہو بلکہ لعمرو کا تمہاری عمر کی قسم اس میں اللہ تبارک وآلہ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو وہ توسیق عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمح ہمارے لئے سبق بھی ہے ہمارے لئے روشنی بھی ہے نور بھی ہے وہ دنیا کی زندگی گزارنے میں بھی ہمارے لئے رحلما ہے قبر کی تجلی بھی ہے اور حشر کے میدان میں اللہ کی رحمتوں کا سہارا بھی ہے اس سے قبل سیرت کے مسلسل موضوعات میں سے دو موضوعات گزر چکے ہیں آج تیسرا موضوع ہے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ولادت کے بعد گیارمیں سال سے لے کر پندرمیں سال تک محتشم سامن حضرات سیرت کے اس مرحلے میں وہ باتیں بڑی اہم ہیں جن سے عام انسان کو یہ پتا چلتا تھا کہ اس شخصیت کا بچپن کا زمانہ اور قریب البلو ہونے کے حالات دیگر لوگوں سے یہ اکثر مختلف ہیں وہ عمر کا حصہ جس میں انسان بلو کی وادی میں قدم رکھنے کے قریب ہوتا ہے تو بہت سی کچھیاں اس کے کردار میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں بہت سی نامناسب حرکات اور بہت سے نامناسب خیالات قریب آنے لگتے ہیں لیکن رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان مراحل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایسا تقویٰ نظر آتا ہے ایسی پریزگاری نظر آتی ہے ایسا تطبر نظر آتا ہے ایسا تفکر نظر آتا ہے اور ایسی مطانت اور سنجیدگی نظر آتی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی روز عزل سے اللہ نے ان کا انتخاب اپنی ذات کے لئے کر رکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان اللہ اختارانی اللہ نے مجھے پسند کیا اپنے لئے مجھے پسند کیا تو خالق کائنات جللہ جلالہو کا پسند انتخاب اور اللہ کی پسند جو ہے یقیناً اس کے اندر ہزاروں لاکھوں حکمتیں موجود ہیں اور یہ انتخاب روز عزل کا ہے اس نے اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ تربیت کی ہے ہر لمحہ ہدایت دی ہے اور اس انداز میں محبوب علیہ السلام کی ہر لمحہ نگرانی کی ہے کہ زندگی مبارک کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے جس کی طرف عیب کی نسبت کی جا سکے سارے کے سارے لمحات جو ہیں وہ آفتاب سے بھی زیادہ تابناک نظر آتے ہیں یہ مرحلہ جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اس میں ہمیں یہ تمام تر فروق اور امتیازات دیکھنے کے لئے اس مرحلے کا سب سے بڑا واقعہ اس کا ملاحظہ کرنا ہوگا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ابو طالب کے ہمرا شام کے سفر کو گئے مستند تفسیر اور سیرت کے مستند ماخذ کے مطابق اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بارہ سال دس مہینے اور دو دن تھی جس وقت آپ نے اپنے چچا جان کے ساتھ یہ تاریخی سفر کیا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جناب ابو طالب تو شام کے تجارتی سفر پر جاتے رہتے تھے ان کا تجارت کے ساتھ تعلق تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جانا اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کے کفیل آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جس وقت وشال ہو گیا ہم نے سیرت کے پچھلے موضوع کے اندر ان کے حالات و واقعات کا تذکرہ کیا تھا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کی کفالت میں تھے اور اس وقت چچا جان سفر تجارت کا ارادہ کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فراق کو محسوس کرنا شروع کر دیا اور آپ جو کہ اپنے والدے گرامی کے سایہ شفقت سے پہلے معروم ہو چکے تھے والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی انہا کی جدائی کا صدمہ بھی جھیل چکے تھے اور دادا جان کی شفقت وں موقع موقع پہ کہا کہ میرے یہ بتیجے جیسے یہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے جدا ہوں اور میں ان سے جدا ہو جاؤں لہذا ان کی چاہت کے مطابق میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجارتی سفر میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں یہ پس منظر تھا جس کا ذکر ابن کسیر نے البدایہ ونہایہ میں بھی کیا ہے سیئر کی دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے ابن حشام اور دیگر مستند ماخذ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ اس چاہت کے مطابق جناب ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو ساتھ لے کے وہ شام کے سفر پہ گئے شام کے سفر کے دوران آپ نے وہاں پہ جو ایک بہت بڑا کافلہ تھا جس میں قریش کے بہت سے سردار موجود تھے جناب ابو طالب بھی موجود تھے وہاں پر کافلے کی ملاقات ایک بہت بڑے راہب بہیرہ سے ہوئی یہ شہر شام کا وہ مشہور شہر ہے جس کے بارے میں سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاجت ہوئی تو آپ نے فرمائے خراج منی نور عبا عطلی منہ قصور الشام و عبا عطلی منہ آناق العبل ببسرہ کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے لئے دور دور تک ساری چیزیں روشن ہو گئیں یہاں تک شام کے محلات روشن ہو گئیں اور میں نے بسرہ پہنچ رہی تھی یہ کچھ لوگوں کو بیان کرنے میں اس لفظ میں متشابہ سا لگ جاتا ہے ایک ہے بسرہ اور یہ ہے بسرہ بسرہ عراق کا شہر ہے جو کہ جنوبی عراق میں فمل عرب جس کو کہا جاتا ہے اور فمل عراق کہا جاتا ہے پورے عرب کا مو وہ بندرگاہ ہے جس کی بنیاد پہ عرب کا تعلق برسغی ربا کو ہند کے ساتھ بدستور صدیوں سے قائم رہا وہ بسرہ کی بندرگاہ تھی یہ بسرہ عراق کا شہر ہے اس کے آخر میں جب لکھا جاتا ہے تو ہا مدورہ ہوتی ہے جو گول ہا ہے اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کے با کو مفتور پڑا جاتا ہے لیکن جس شہر کی اب میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت پہ گئے ہوئے تھے اور اپنے چچا جان کے ساتھ اور جہاں آپ کی رہب کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ شہر بسرہ ہے اور ملا شریف کی روایت میں بھی اسی بسرہ کا ذکر ہے جس کے آخر میں یا مقصورہ ہے جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ کے آخر میں یا لکھا جاتا ہے اس طرح اس کے آخر میں بسرہ کے آخر میں لکھا جاتا ہے بسرہ یہ شام کا شہر ہے رسول اکرم کی ولادت کے وقت وہاں تجلی پہنچ گئی تھی اور بلاخر اپنے چچا جان کے ہمراہ رسول اکرم اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ بوقت میلاد آپ کا نور پہنچ چکا تھا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کافلے کے ہمراہ وہاں پہنچے اب یہاں تمام کتب سیر جو اس سلسلے میں اہم ہیں ان کی روایات کو اکٹھا کرنے سے دو مفہوم اخذ ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ بہیرہ رہب جو کہ جب سے رہب بنے تھے اسی گرچہ میں موجود تھے جو سفر اور شارہ کے قریب تھا یہ لوگ جو کریش کے سفر کے لیے جاتے تھے ہمیشہ وہاں سے گزرتے تھے مگر کبھی بھی انہوں نے نہ ان سے آنکھ میں لائی تھی نہ ان سے بات کی تھی نہ ان کا حال پوچھا تھا بس وہ اپنے حال میں مس رہتے تھے یہ وہاں پڑاؤ کرتے تھے کچھ دیر ٹھہرتے تھے پھر آگے نکل جاتے تھے یہاں تک کہ ابن کتیبہ نے المعارف میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت روح زمین پر تین اشخاص منفرد اشخاص تھے عبادت اور ریاضت کے لحاظ سے ان میں ایک یہ بہیرہ تھے اور سر فرس رسول اکرم نور امدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور تیسری ابن ریاضت تھے جن کے بارے میں یہ سیئر میں آیا ہے کہ جس وقت ان کے والد کا وسال ہوا تھا تو لوگ سالوں تک نور کی برسات ہوتی ہوئی ان کی قبر پر دیکھتے رہے یہ تین شخص جو ابن کتیبہ نے لکھے ہیں ان میں بہیرہ کا تذکرہ موجود ہے وہ اس وقت اگرچہ نصرانیت کے دین پر تھے مگر جو تسلیل سے پاک دین تھا نصرانیت کا وہ ان کا حصہ تھا آسمانی کتابوں کے ماہر تھے رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافلے میں وہاں پہنچے بہیرہ اپنے سو ماہ کے اوپر وار حصہ میں موجود تھے انہوں نے دور سے چند علامات دیکھیں اور اتر کے نیچے آگئے اور کافلے والوں سے جاملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کے بعد پورے کافلے کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی اور ان کے لیے تاہام کا اور بہترین زیافت کا بندوبست کیا جس وقت کافلے کے سرداروں نے یہ بات مشاہدہ کر لی کہ پہلے بھی ہم یہاں آتے تھے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا اور یہ شخص کبھی عبادت سے یہ سار اٹھا کے ہمارے طرف دیکھتا ہی نہیں تھا اور آج اس نے ہمارے کافلے کا استقبال کیا ہے اور اس نے ہمیں یہاں رہنے کی دعوت دی ہے اور ایک بہت بڑے کھانے کا اتمام کیا ہے تو انہوں نے پوچھا ما شانو کا یا بہیرہ ما کنت تصنو بنا حاجہ بہیرہ تم اپنا قصہ تو بیان کرو آج یہ تم میں انقلاب کیوں آیا ہے تم نے اپنا رویہ کیوں بدلا ہے سرہ امتیاز ہے ہم یہ سارے اپنے جتنے بھی مناسب تھے اور جتنی بھی ہماری عظمتیں تھیں دین دنیا کے لحاظ سے حرم کی طرف منصوب ہونے کے لحاظ سے ہم اس کے سمیت یہاں اترتے رہے ہیں اور تم نے کبھی بھی ہمیں یہاں خوش امدید نہیں کہا اور ایسے کسی دعوت کا اتمام نہیں کیا لیکن آج کیا وجہ ہے کہ تم نے ہمارا استقبال بھی کیا ہے ریاضت و عبادت کو چھوڑ کے تم نکلے ہو ہمارا استقبال کیا ہے اور پھر ہمارے لئے کھانے کا اتمام بھی کیا ہے وجہ کیا ہے تو اس نے کہا رہب کہنے لگے کہ جس وقت تم آئے کافلہ یہاں پہ اتر رہا تھا میں نے دیکھا تمہارے کافلے میں ایک نوجوان جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے ہیں میں نے دیکھا رئیت ہو غمامت تزلل ہو باقی سارے جو افراد تھے کافلے کے ان کے سروں پہ دھوپ تھی اور ان کے سر پہ بادل نے سایا کیا ہوا تھا میں نے اوپر سے اس وقت یہ مشاہدہ کیا ہے میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں آسمانی کتابوں کا ماہر ہوں اور میں نے سلسلے میں بڑی معلومات کچھ کر رکھی ہیں اور مجھے خبر ہے کہ آخری نبی مبوس ہونے والے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا ہے تو مجھے میری حص نے یہ کہا ہے کہ یقیناً یہ ایک علامت ان کی علامتوں میں سے ہے یہ بادل جو ان کے سر پہ سایا کر رہا ہے سب کو چھوڑ کے ایک شخصیت کو یہ خصوصی پروٹوکول جو بادل نے دیا ہے یقیناً وجہ کوئی ضرور ہے ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تمہارا کافلہ جب آگے بڑھا ہے میں نے درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا ہے وہ جدہ سے گزرتے تھے درختوں کی ٹہنیوں جھک جاتی تھی میں نے جس وقت اس منظر کو دیکھا ہے میرے علم کا وہ سارا منظر بھی کا جمال تھا میں ان کی برکت اور ان کی عظمت کے پیش نظر تمہارے کافلے کو خوش حمدید کہنے کے لئے اتر آیا ہوں اور میں نے آج جو تمہاری زیافت کی ہے اس میں کوئی تاجب نہیں ہے تم آج ہی ان کے صدقے کھا نہیں رہے یہ پورا جہاں انہی کے صدقے میں بنا زمین و آسماء میں جہاں بھی کوئی کھاتا ہے جہاں کوئی پیتا ہے جہاں اورتا ہے جہاں پہنتا ہے جو نعمتیں بھی کھاتا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں چونکہ ان کی مرہون منت ہے یہ رہب کا معمولی سا جو واقعہ تھا اگرچہ ان حالات کے پیش نظر وہ بہت بڑی دعوت تھی مگر اس بات کو یہ زمنا ثابت کیا جا رہا تھا اگرچہ یہ قریش جو ساتھ موجود ہیں یہ اہل ایمان نہیں یہ مشرق ہیں کافر ہیں بہت پرست ہیں مگر ایک آنکھ کے ہزار آنکھ کی عزت کی جاتی ہے ایک کے لیے ہزاروں کو نواز دیا جاتا ہے وہ اگرچہ دین حق میں نہیں شرق پہ ہیں مگر پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اعلان نبوت تو نہیں کیا ابھی عمر ببارک جو ہے وہ چھوٹی ہے لیکن چونکہ اس کافلے میں موجود ہے اللہ نے وہ احتمام کروا دیا ہے اپنی عبادت فرما رہے ہیں بلکہ کچھ روایات میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے جتنے لوگ کافلے میں شریک تھے ہر ایک کو تحائف بھی دیئے وہ راہب جو ہیں انہوں نے ہر ایک کے لیے تحائف کا بھی بندوبست کیا اور یہ سارے کا سارا اس لیے تھا جن کے لیے اللہ نے کونین سجائی ہے اب اس بات کا اظہار ہو رہا تھا اگرچہ کافلے والے یہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے تابع ہیں یہ زمنن آ رہے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ شاید تفیلی ہیں اور ہماری تفیل چل رہے ہیں لیکن حقیقت یہ بتا رہی تھی یہ تفیلی نہیں پوری کائنات ان کے تفیل میں ہے تمہیں بھی جو کچھ عزت ملنے والی ہے انہی کی تفیل ملنے والی ہے یہ رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا وہ مرحلہ ہے جس سے ان بات پہلے مرحلے میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں بہت سی نشانی آ چکی تھی لیکن اب مزید ان کا اظہار ہوتا جا رہا تھا اور دیگر عدیان اور منل کے سامنے بھی یہ بات نکھر کی آ رہی تھی کہ جو حرم کی سرزمی سے اعلان نبوت کریں گے وہ دنیا پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں اور اپنی عمر کے مبارک لمحات تیہ بیٹے کا اس بچے کا باپ کون ہے تو ابو طالب کہنے لگے ہوا ابنی یہ میرے بیٹے ہیں وہ راہب آسمانی کتابوں کا ماہر اور ولایت کے منصب پہ فائز انہوں نے کہا میں نے جو پچھ پڑا ہے اس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتے ان کے والدے گرامی زندہ نہیں ہوں گے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں میرا علم یہ کہتا ہے کہ جو علامات میں نے پڑی ہیں ان کے مطابق یہ جو ان کی زندگی کا اب دور جا رہا ہے ان کے والدے گرامی زندہ نہیں ہوں میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے تو ابو طالب کہنے لگے کہ ہوا ابن اخی میں نے بیٹا کہہ دیا ہے عرف میں کہہ دیا جاتا ہے میں ان کا چچہ ہوں یہ میرے بتیجے ہیں ان کے والدے گرامی تو اس وقت وصال فرما گئے تھے جس وقت ان کا ملاد بھی نہیں ہوا تھا ولاد سے پہلے ان کا وصال ہو اپنے علم کی بدولت جو فیصلہ سنایا تھا حقائق نے اس فیصلے کو بھی سچ سادت کر دیا ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے براہرات مذاکرات ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے گفتگو شروع کی حالانکہ وہ خود ناقیدہ تسلیس کے قائل تھے اور نہیں وہ وسنی تھے یا بتپرست تھے وہ رہب اللہ کی عباد کرتے تھے مگر سارا کاروان جو تھا وہ اہل شرک کا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور وہ لوگ بتپرست تھے ان کا ایک اپنا عرف تھا بات کا تو رہب نے اسی عرف کو استعمال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا فَبِ اللَّاتِ وَالْعُزَّ اَسْأَلُكَ اَنشَيِّن میں آپ کو لات اور عُزَّا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ان کے جواب ضرور فرہم کرنا اور یہ پہلے قسم اس وقت آئے ابھی وہ یہ قسم لات ارزا کی قسم کا ذکر کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ کہا لات اَسْأَلْنی اَنشَيِّن بِاللَّاتِ وَالْعُزَّ لات ارزا کا میرے سامنے نام نہ لو تم ان کی قسم دے کے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے بغض کرتا ہوں بہت چیزوں سے نفرت رکھتا ہوں اور بہت چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں مجھے میرے رات کی قسم ہے جتنا ناپسند میں ان دونوں کو کرتا ہوں اتنا اور کسی چیز کو نہیں کرتا اور تم انہی قسمیں دے کے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں تو ان کا نام وحدانیت پر یقین رکھنے کی بات ہے آپ نے واضح بڑے اجتماع کے اندر حالانکہ مشرق شیوخ اور سردار بیٹھے ہیں روح سائے قریش بیٹھے ہیں اور لات اور عزہ کی قسمیں کھانے والے اور ان کو سجدہ کرنے والے بیٹھے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی جلت ہوتی ہے اگرچہ خدا کی قسم ابتدا میں قسم خدا کی کہہ کے یہ بتا بھی دیا میں خود بھی خدا کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں اور اوروں کی زبان سے بھی اسی قسم کو پسند کرتا ہوں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ نے لات اور عزہ کوئی اس طرح جھٹلایا فرما بہت سی چیزیں دنیا میں مبغوظ ہیں ناپسند ہیں بڑی بڑی مبغوظ چیزیں ہیں لیکن اگر ان کی لسٹ بنائی جائے وہ کتہ ہے خنزیر ہے کائنات کی بری سے بری اور خصیص سے خصیص چیز ہے فرما سب سے ناپسند جو ہوگا سر فرست وہ لات اور عزہ کا نام ہوگا میں ان دونوں سے بوز کرتا ہوں باقی ساری چیزیں مبغوظ بھی میرے نزدیک مبغوظ ہے جو اللہ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے اور ناپسند چیزوں میں میں جتنا ناپسند ان کو کرتا ہوں یہ ان کا نام سر فرست ان چیزوں میں ہے لہٰذا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو وہ اس لوب اختیار کرنا پڑے گا جو مجھے پسند ہے یہ ایک تاریخی انٹریویو ہونے والا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں ہی اس بات پر متنبع کر دیا کہ میں دین حنیف والا ہوں دین نور تھا جس کے بارے میں اللہ فرماتا نور علیہ نور ایک نور پہلے دل میں موجود ہے دوسرا نور وحی کے آنے کا ہے یہ ایسا چراغ ہے قریب تھا کہ ان کی یہ چراغ خود ہی روشنی دینا شروع کر دیتا اگرچہ اس کو آگ سے جلایا نہ جاتا اس کا تیل اتنا خالص تھا ان کے اندر جو لطیفہ ربانیہ ہے جو جلنے والا وہ ایک دوری موجود ہے وہ اس قدر پہلے ہی مائل بحق ہے اگر باقی دیوں کو تو دلایا جاتا ہے تب روشنی دیتے ہیں مگر ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اتنا خالص تیل ہے اتنا چمکدار چراغ ہے اگر آگ قریب نہ آتی پھر بھی چالیس سال کے بعد یہ اعلان اگرچہ نبوت کا نہ کرتے پھر بھی لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانا شروع کر دیتے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا شروع کر دیتے اگرچہ وحی کا سلسلہ نہ ہوتا چونکہ ایک نور تو اندر یہ پہلا نور تھا جس کا اظہار ہو رہا تھا جس وقت انہوں نے لات اور عصہ کے نام کی قسم اٹھا کے کچھ پوچھنا چاہا تو دل میں وہ پہلے توحید کا نور موجود ہے اور ابھی وحی کا وقت نہیں آیا وحی آئی ہو اور پھر اپنے اعلان کیا ہو وہ چالیس سال بعد کا معاملہ تھا ابتدائے عمر سے لے کر اب وہ درمیان میں اتنا اتدائی محلے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہا فرمایا ان سے سوال کرتے راہب نے دوسرا جملہ بولا میں تجھے خدا کے نام کی قسم دے کے کہتا ہوں جو میں پوچھوں مجھے جواب عطا فرما دینا جو مجھے جواب دے دینا جس وقت اللہ کے نام کی قسم کھا کے راہب نے یہ سوال کیا اور سرکار کو اس نام کی قسم دی ہے تو محبوب علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے فرما سلنی ما بدالک اب جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو اب ساری قید ختم وہ پوچھو اور فلان پوچھو فلان موضو تو پوچھو فلان موضو نہ پوچھو نہیں نہیں فرما سلنی ما بدالک جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو جن کے علم کا حال بارہ سال کی عمر میں یہ تھا جب اعلان نبوت کر رہے تھے اس وقت علم کتنا وسی ہو چکا ہو گا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت علم کتنا وسی تھا اور جب تکمیل قرآن ہو رہی تھی اس وقت علم کتنا تھا اور جب بیان قرآن ہو رہا تھا اس وقت علم کا حال کیا ہوگا یہ آغاز تھا اور اس وقت آپ نے جب اللہ کے نام کی قسم دی گئی آپ نے فرما سل نی ماب دالک جو تم چاہتے ہو اب مجھ سے پوچھ سکتے ہو اس موقع پہ سوالات مختلف قسم کے تھے اب پتہ چلتا ہے امی ہونے کا مطلب کیا ہے امی کا مطلب انپڑ نہیں امی کا مطلب بے پڑا ہے کسی کے پاس پڑے نہیں انپڑ کا مطلب تو ہے جس کو آتا ہی کچھ نہ ہو اور بے پڑا کا مطلب یہ آتا ہے کسی بندے کے پاس جا کے پڑا نہیں ہے تو یہ امی رسول ہے ان کا کمال یہ ہے کسی مکتب میں پڑھنے نہیں گئے کسی کالج میں داخل نہیں ہوئے کسی آسمانی کتابوں کے مہر ہیں ان کے سامنے بچے نظر آتے امی ہے مگر کائنات کا راز جانتے ہیں امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے یا فرستوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں وہ سب کچھ خدا سے لینے والے ہیں اب کون ہو سکتا تھا اتنے بڑے آسمانی کتابوں کے مہر کے سوالوں کے جواب دیتا اور اس انداز میں دیتا جو بھی رہے پوچھتے جا رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کسی مدرسہ میں پڑھنے نہیں گئے مگر انہوں نے جو بھی پوچھا ہے دنیا کے بارے میں اکمہ کے بارے میں فرش کے بارے میں جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں روح کے بارے میں جو بھی پوچھا ہے محبوب اللہ سلام نے جواب عطا فرما دیا ہے پوچھتے گئے آپ کی نیند کے بارے میں پوچھا مختلف احوال کے بارے میں پوچھا اور اس طرح سوال جس وقت ہوتے گئے تو وہ ایک سوال پوچھتے پھر تہرتے اور اس کے بعد تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد پھر نیا سوال کرتے یعنی سائل متفکر ہیں پوچھنے والے جو ہیں ان کو اس بارے میں تدبر کی ضرورت ہے کہ آپ پوچھوں تو کہیں غلط نہ پوچھ بیٹھوں کیونکہ اس سوال نصف العلم سوال بھی تو نصف علم ہوتا ہے سوال علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ورنہ جہالت وہ سوال سے تپر خبرتی ہے سوال کرنے کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے اب وہ پوچھتے ہیں اور ساتھ اسے منطبق کرتے ہیں کہ جو میں نے زبور میں پڑا تھا جو تورات میں پڑا تھا جو انجیل میں پڑا تھا جو سہائف میں آیا تھا اس کے مطابق یہ جواب ہے پھر نیا سوال کیا وہ جواب پوچھا اور جواب آگیا تو پھر اس کو علم پر منطبق کیا اب صورتحال یہ آگئی ہے کہ جتنے بھی جواب آئے ہیں وہ 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 ہی انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ موجود ہے پوری طرح جب ان سب ایک ہو گئے تو کہنے لگی اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے باقی ساری علامات میں نے پوری کر لی ہے میں نے علم صحیح میں پڑھا تھا کہ وہ جو اپنی پشت مبارک سے کپڑا ذرا ہٹاؤ پاک محبوب علیہ السلام اپنی صیرت کے اس محلے پر جس وقت کپڑا اٹھاتے ہیں رہب نے دیکھا ہے واقعی وہ مہر نبوت پشت مبارک پہ موجود ہے مہتشم صاحبی حضرات شیئر کی دیگر روایات کی مطابق اس معاملے کی وضاحت یوں ہے کہ جس وقت کافلہ آکے وہاں ٹھہرا تو یہ رہب اپنے سومہ عبادت خانے سے نکلے اور سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آخازہ بیادے ہی جا کے سرکار کا ہاتھ پکڑ لیا دیگر جو رواسائے قریش ہیں ان سے نہیں ملے بہت بڑا کاروان تھا بہت بڑا کافلہ تھا یہ چلے ہیں تو سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں جا کہ سرکار کا ہاتھ پکڑا ہے سارے متجب تھے کہ آداب کے مطابق پہلے بڑوں کو ملنا چاہیے تھا پھر چھوٹوں کو ملنا چاہیے تھا جن کے نزدیک بڑے ہونے اور چھوٹے ہونے کا میار مال پر تھا یا عمر پر تھا وہ یہ دیکھ رہے تھے بڑی عمر والے بیٹے ہیں اور بڑے بڑے مال و دولت والے بیٹے ہیں یہ راہب نکلا ہے اور سب سے پہلے بچے سلام لیا ہے ان کا ہاتھ سے پکڑا ہے کہ یہ سارے جہانوں کے پربردگار کے رسول ہیں اللہ نے ان کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے یہ رہب کے آتے ہی اس روایت کے مطابق جملے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور آتے ہی یہ کہا ہے یہ رسول بھی ہیں عام رسول نہیں یہ سارے جہانوں کی رحمت ہے ان کو اللہ رحمت اللہ عالمی بنائے گا یہ وصف اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا یہ آخری بھی ہیں رحمت بھی ہیں صرف اس جہان کی نہیں سارے جہانوں کی رحمت ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم خود خاموش بیٹھے ہیں ابھی اپنا اعلان نبوت کرنے کا وقت ہی نہیں آیا مگر خوشبو پہ کوئی پہرہ نہیں لگا سکتا خوشبو خود ہی پھیل جاتی ہے اور خود ہی اعلان کر دیتی ہے صرف کسی کے پاس سونگنے کی صلحیت تو ہو کافل بالے جو ساتھ موجود تھے ان کے پاس ایسی قوت شامہ نہیں تھی جو نبوت کے مزاج کو سمجھ سکتی یہ عبادت کر کر کے اتنے بات اور شاہ بن چکے ہیں رہب کی قوت شامہ سونگنے کی قوت اتنی بندگی سے تیز ہو چکی ہے انہوں نے کاروان آتا دیکھا ہے تو نبوت کی خوشبو آگئی ہے یہ رسول رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے جس وقت اس بات کا اظہار کیا تو قریش سردار بھی ہو مشرق بھی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایک جو قریش کی شاہ ہے انہات بھی ہو تمہارا تمہیں کیا پتا ہے تم ایسا کیوں کہتے ہو اے راہے تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ یہ نبی ہے یہ رسول ہے یہ رحمت للعالمین ہے تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوئی تمہیں کیسے پتا چلا تو راہب نے کہا اذا اشرفتم الوقبہ جب تم آئے تھے میں دیکھ رہا تھا تم مختلف گھاٹیوں پہ چڑھتے آ رہے تھے جس وقت تم آ رہے درخت بھی ایسا نہیں تھا کوئی پتر بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو تم جس ہٹی پہ چڑھے ہو جس پہاڑ کے پاس گزرے ہو میں نے سارا منظر دیکھا ہے وہ سجدہ کر رہے تھے اور میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا علم صحیح میں آ چکا ہے آسمانی کتابوں میں موجود ہے یہ شجر حجر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے یہ سجدہ غیر مکلف کا ہے انسان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ پیغمبر کو بھی سجدہ کرے انسان کے لئے یہ حرام ہے نا جائز ہے مگر ان کے لئے یہ جائز تھا شجر حجر کے لئے یہ جائز تھا چھک رہے تھے خرہ ساجدن وہ گرے ہیں سجدہ میں گر گئے ہیں اور یہ کہنے لگے لا اس جدون الا لنبی یہ جب بھی اس طرح گرتے ہیں تو نبی کے سامنے گرتے ہیں نبی کے سامنے چھکتے ہیں اس واسطے میرے سامنے کوئی ایک دو دلیلیں نہیں ہر درخت نے گر کے جھوک کے دلیل پیش کی ہے ہر پتھر نے جھوک کے یہ ثبوت دیا ہے کہ یہ وہ رسول ہے یہ وہ شخص ہے جنہ اللہ نے رسالت کا تاج بہنایا ہے محتشم صاحبی حضرات تصور کیجئے رسول اکرم نور شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت سے پہلے عمر مبارک کا یہ بارہ سال مکمل ہوئے ہیں تیرہوے سال میں ہیں اور کائنات جان گئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کچھ باتوں میں کچھ چیزوں کا احساس تیز ہوتا ہے وہ جلدی پہچان جاتی ہے حیوانوں کا کچھ اوپر وہ اڑتا ہے اور پھر ایک جگہ وہ مسلسل نشانہ لگا کے اڑتا ہے اور پھر نیچے ڈھڑکی لگاتا ہے اور مشلی اٹھا کے لے جاتا ہے ہم پانی سے دیکھتے ہمیں مشلی نظر نہیں آتی مگر اس کی نظر ہم سے تیز ہے کافی اوپر اڑھ رہا ہے اور اس کو مشلی نظر آ رہی ہے اور وہ فوراں چپٹتا ہے اور اٹھا کے لے جاتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں انسان پر مگر یہ جزوی فضیلت اس میں ہے تو اس کو اللہ نے ایسی بینائی دی ہے تو اس طرح کی چیزیں حیوانوں میں بیجانوں میں اور درختوں میں بانٹی گئی ہے اب ساتھ چلنے والوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ہر درخت بھی جھوکے یہ خبر دے رہا ہے یہ گواہیاں اللہ نے ان میں تقسیم کرتی ہے اور وہ جان چکے ہیں خود رسول اکرم نے رسال فرمایا تھا فرمایا ابھی بھی میں مکہ شریف نبوت نہیں کیا تھا وہ پھر بھی مجھے نبی کہ سلام کرتے تھے تو یہ عام لوگوں کا معجرہ ہے وہ قریش ساتھ ہے ان کو پتا نہیں چل رہا مگر احساس ان کو ہو گیا ہے یہ شجر حجر جھک رہے ہیں اور پھر ان سے دلیل پکڑنے والوں نے دلیل پکڑ لی ہے راہب نے سمجھ لیا ہے جن کی رسالت و نبوت کے بارے میں بے جانوں کو خبر ہو گئی ہے کیا خود انہیں پتا نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے کتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرما ہے آج مقصود سوچ وہ یہ کہنے پہ تلی ہوئی ہے کہ ماذا اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا بس تہو ہی ماذا اللہ وہ الفاظ بولنے کو جی نہیں چاہتا کہ چرواہے کو پکڑ کے نبی بنا دیا گیا ماذا اللہ یہ وہ الفاظ ان لوگوں کے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظ اسلامی کو بھی استعمال کرتے ہیں اور جماعت کو بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تفہیم کی باتیں کرتے ہیں کہ ماذا اللہ جسے رہ جاتے کو پکڑ کے نبی بنا دیا گیا ہو یہ سرکار ایسے نبی نہیں بنے کہ پہلی نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے کی جو چالیس سال زندگی ہو اس کی نبوت کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ ہو کوئی مطابقت ہی نہ ہو یہ ایسا مرالہ نہیں ہے آپ کی زندگی کے چالیس سال جو اعلان نبوت سے پہلے گزرے ہے ان کا بھی ہر ہر لمعہ یہ اعلان کر رہا تھا یہ صرف نبی نہیں نبیوں کے سردار بھی ہیں اس واسطے اب شجر حجر جھک رہے ہیں وہ جھک رہے ہیں اور یہ گواہیاں دے رہے ہیں اور پھر اعلان ہو رہے ہیں اور شکار کو پھر بھی خبر نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کا رسول ہوں ماز اللہ ایسی جہالت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایمان ایسے لفظ بولنے کی اجازت نہیں دیتا ایسا عقیدہ بنانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا رسول اکرم نور جسم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ترمزی میں حدیث موجود ہے محبوب آپ یہ تو بتا دو کہ آپ ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مجھے خدا نے اس وقت نبی بنا دیا تھا یہ جام ایمان ترمزی کی حدیث شریف ہے یہ امتیاز تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی علم میں نبی تھا اگر یہ ہے تو سارے انبیاء اللہ کی علم میں کب ثابت ہوئی تو پھر اگر باقی انبیاء کبھی یہی منصب ہوتا تو اس انتیاز کو ظاہر کرنا یہ مناسب نہیں تھا اللہ کے علم میں کون نہیں اللہ کی علم میں تو آپ بھی ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے آپ روضہ رکھیں گے ازل سے اللہ علم میں تھا ایسے سارے پھر ان کی مسار دینے کی ضرورت کیا تھی پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نور شفی معظم میدان نبوت میں اپنی اولیت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے فرما باقی ابھی پیدا کیے جا رہے تھے اللہ نے میرے نور کو نبوت سے نواز دیا تھا اعلان چالیس سال کے بعد کیا ہے اور اس سے آگے کاروان چلا ہے اس سے یہ سارا جو پہلے کا منظر ہے ماذا اللہ یہ محض چروہے کا نہیں ہے یہ رسول اکرم کی صداقت ہیں بکریاں چرائیں ہیں آپ وہ نبوت کے تقاضے پورے کیے وہ بھی چروہہا نہیں کہہ سکتے ہم وہ بھی رسول اکرم نور مدرسم شفی معظم صلی اللہ علیہ کو ایسے الفاظ سے ہم یاد نہیں کر سکتے ان کا بکریاں چرانا وہ اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا عرش پہ جانا بڑا کام ہے وہ ایک منصب ہے ایک فضیلت ہے ہم لفظ چروہہ بول کے ماذا اللہ یہ اگر ایسا اطلاق کرے گا اپنے طور پر اس کی تولیق کرے گا اپنے ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھے گا رسول اکرم نور امد شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کس انتاز کے ساتھ بارہ سال کی عمر ہے اس سے قبل کی جو سیرت کے ہمارے پروگرام ہو چکے ہیں اس میں میں بسن ان باتوں کو ذکر کر چکا ہوں جن میں ایک ایک سے نبوت کی خوش شبو آ رہی ہے تو یہاں آپ تو جانتے ہی تھے اب لوگ کس زبان کے ساتھ بول رہے ہیں رہب نے کہا اللہ انہیں صرف نبی نہیں بنائے گا سارے جہانوں کی رحمت بھی بنائے گا اب جس وقت یہ بات رہب نے کی قریش ابھی بھی شک ختم نہیں ہوا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رہب کہتے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں حال بجائے اور نہای میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے معاملے کے بعد اٹھ کے چلے گئے اور آپ کافلے کے جو اونٹ تھے ان میں جا کے کھڑے تھے پیچھے قریش کے سرداروں کی اور رہب کی باتیں آپس میں جب بلایا گیا چل چلاتی دھوک میں جب سرکار تشریف لائے تو سب نے دیکھا تزلہو غمامتن بادل سر پہ آ چکا ہے بادل نے سایا کیا ہے اور ان فرادیت کو ظہر کیا ہے ان کا چلنا عام لوگوں کے چلنے جیسا نہیں ہے عام لوگ ان کا چلنا اور ہے یہ چلتے ہیں تو بادل ان پہ سائے کرتے ہیں کائنات کا نظام بدلتا ہے باقی ہر طرف دھوپی دھوپ ہے مگر اتنا بادل معمور ہو چکا ہے اللہ کے اذن سے اس کو یہ حکم ملا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے تمہاری یہ خدمت ہے تم ساتھ رہوگے سایا کروگے اب مجمع لگا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں سیرت کی کم از کم چھے ماخذ میں جو پہلی چھے سدیوں کے ہیں ان میں یہ بات موجود ہے جس وقت آپ تشریف لائے ہیں قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے پاک معبوب علیہ السلام کے سر پہ بادل نے سایا کیا ہوا ہے یہ سارے جس وقت منظر دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درخت کے طرف بڑھ رہے ہیں یہاں یہ سارے لوگ بیٹے ہیں سائے کے نیچے سیتیں ساری پر ہو چکی ہیں راہب کہتے ہیں اور راہی کہتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی طرف آگے بڑھے اور لوگ وہ جو قریش کے روا ساتھ تھے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے سیٹوں پہ بیٹے ہوئے ہیں سائے بھرا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب درخت کے ایک طرف آکے کھڑے ہو گئے سائے سے دور کھڑے ہو گئے اب بادل پیچی ہٹتا گیا درخت ادھر جھکتا گیا وہ جو پہلے سائے میں تھے وہ سارے دھوپ میں ہو گئے اور سارے درخت کا سایا سرکار کی طرف جھگ گیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تاب ناکی دیکھئے انہیں یہ بتایا گیا اے قریش اگر یہ چاہتے جھکتے پھر رہے ہیں تم نے اپنے لئے جس کو پناہ گا بنایا ہوا تھا جس درخت کو تم نے ڈھال بنا کے سورج کی شدہ سے بچنے کی کوشش کی ہے یہ درخت بھی ان کی بات مانتا ہے ان کا عاشق ہے ان کا دیوانہ ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ درخت آج تجھے سورج بچانے کو بھی تیار نہیں تو کل حشر کی گرمی سے کون بط میں بچا سکے گا اس واسطے یہی محبوب ہیں جن کی حکومت چلتی ہے یہاں بھی چلتی ہے وہاں بھی چلتی ہے اگر آج ان کے سائے میں آ جاؤ گے تو پھر سباب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں پھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لئے پھر حشر کا میدان ہوگا پھر اللہ کا رحمت کا سایہ ہوگا سبات یزل لہم اللہ فی زل اللہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ آتا فرمائے گا اور سرکار کے جانے والے لبا الحمد کے نیچے سرکار کا تذکرہ کر رہے ہوں گے محتشم صاحب حضرات ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے اس موضوع کو سمیٹھتے ہوئے راہ ابن جناب ابو طالب سے کہا کہ میں ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں مجھے خطرہ ہے کہ ان کو رومی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس واسطے آپ ان کے بہت زیادہ نگرانی رکھنا اور بہت زیادہ خیال رکھنا یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ روم کے سات آدمی وہاں پہنچ گئے اور راہب کیا پاس آکے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ہو چکی ہے کہ وہ نبی آخر زمان جو ہم میں سے نہیں وہ مکہ شریف میں پیدا ہو چکی ہیں اور ہمیں یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ وہ شام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم نے شام کے سارے راستوں پر مختلف پہرے لگا دیئے ہیں اس راستے پہ ہم سات لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور ہم ان کے تاقب میں ہیں راہب نے دیگر جو لوگ تھے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے جن جن راستوں پر وہ موجود تھے لیکن راہب کا جو سرکار کے ساتھ عشق تھا اور یار تھا اس نے اپنے دین پر رہنے والے لوگوں کو رومیوں کو اس جب اللہ کوئی کام کرنا چاہے تو اسے رو کون سکتا ہے فانوس بن جس کی حفاظت خدا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن ہوا کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے انہیں تو خدا جلانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اگرچہ منکر پھونکے ماتے رہے یہ نور بجھنے والا نہیں ہے اللہ اس کو مکمل کرنے والا ہے اتنی بہترین تقریر کی جناب راہ بنے کہ وہ ساتھ کے ساتھ اس بات کے قائل ہو گئے جو غلط ارادہ لے کے اس راہ پر چلے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کو یہ اطلاع نہیں تھی کہ سرکار بھی موجود ہیں وہ اپنے ارادے سے طائب ہو گئے رسول اکرم نور مجسم شفی موسم صلی اللہ علیہ وسلم نے باحفاظت یہ سفر کیا میری دعا ہے خالق کائنات جل جلال ہوں ہم سب کو سیرت کی ان درخشانیوں سے تجلی آتا فرمائے وآخر دعواء یعنی الحمدللہ رب العالمين